دیکھئے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا سورہ احزاب میں یا نساء النبی اے نبی کی بیویاں لستنک احد من النساء تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو انتقیتن اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرتی ہو یہاں اہم چیز ہے جو میں اگر خواتین ہیں تو میں اسے کہنا چاہتا ہوں یہ عام بلوہ ہو گیا ہے جسے ختم کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالی نے کیا فرمایا فلا تخذعنا بالقول تو نرمی سے بات مک عورتوں سے کیا کہا گیا کہ تم نرمی سے بات مت کرو لوچ دار آواز میں لچک دار آواز میں نسوانی آواز میں بات مت کرو فیت معللذی فی قلبہی مرض کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کے دل میں خواہش کی بیماری ہو شہوت کی بیماری ہو اس کے دل میں کوئی لالچ آ جائے وقلنا قولم معروفہ اور اچھی اور بھلی بات کرو میں یہ کہنا چاہتا ہوں موقع ہے کہ خواتین کو ہمارے گھر کے خواتین کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے یہ باتچیت کے آداب ہیں اب سبزی والے سے بات کرنی ہے جو اجنبی ہے گوشت والا اگر جانے کا موقع پر جائے گوشت خریدنے کے لیے اتفاق سے جو ہے شوہر موجود نہیں ہے شوہر نوکری پر ہے ایسے حالات آ جاتے ہیں تو اگر عورت کو گوشت لانے جانا ہے یا سبزی لانے جانا ہے یا کسی بھی ٹیلر کے پاس جانا ہے میں کیا ہوتا ہوں آپ کو کپڑے لانے جانا ہے عورتوں کو وہاں جو حالات اس وقت ہمارے مارکٹ کے ہیں بہت بورے ہیں ہماری عورتیں جس طرح کی گفتگو کرتی ہیں جس لوچدار آواز میں لچکدار آواز میں کبھی بلا وجہ کبھی چند پیسے کم کروانے کے لئے کوئی بھی وجہ ہو کبھی بلا وجہ بھی بات کرتی ہے کبھی چند پیسے کم کروانے کے لئے ہر بہر صورت یہ جو ہے بہت بڑی برائی ہے جیسے ہم عورتوں کو خود بھی سمجھنا چاہیے اور شوہروں کو اپنے جو ہے گھر کی عورتوں کو سمجھانا چاہیے کہ آپ جو ہیں وہ لچکدار بات مد نورمل بات کریں اور اتنی ہی بات کریں جتنے بات کی ضرورت اتنی ہی ہم بات کریں جتنی بات کی ان کو ضرورت ہے کہ یہ کپڑا لینا ہے کتنے میں اتنی بات کریں بلا وجہ کی بہت سارا آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کی بیعادت ہوتی ہے کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں دکاندار جو وہ ایک بولے گی تو وہ جواب چار دے گا گفتگو کو جان بوچھ کر وہ بڑھاتا ہے تمام باتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے سے دعا کرنا چاہیے کی تمام باتوں سے برائیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے لیکن ہمیں ایک اصول دیا گیا عورتوں کو بات کرنے کا ایک اصول دیا گیا ایک طریقہ ایک عدب دیا گیا ہے کہ اگر اجنبی مردوں سے بات کریں تو لچکدار آواز میں بات نہ کریں اور اتنی ہی بات کریں جتنی ان کو ضرورت اتنی بات کریں رکھے